اگر آپ کا نام ایناؤس ہوا ہے مکمنتری کی دعویدار کی طور پر لگاتار اس بات کی چرچہ چل رہی تھی آپ بھی کہیں تھی میں یو پی کی بہوں ہوں یو پی جانا چاہتی ہوں ذمہ داری ملے گی بڑی ذمہ داری آپ کو ملی ہاں بہت ملی ذمہ داری ملتی ہے لیکن اس سے پہلے تو میں اپنی ہائی کمانڈ کا بہت بہت شکریہ کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے میرے پر بشراس دیا اور یہ ذمہ داری دیا میں اب پارتھا یہی کرتی ہوں کہ میں اس ذمہ داری کے لائک بنوں اور اوتر پردیش میں کانگریس پارٹی بہتر اپنا جو جو ریزلٹ ہے وہ ہوگا اس پہ مجھے پیورا بشراس ہے کہ اب اچھا ریزلٹ آئے گا ہم سب ایک چھوٹ ہو کر میند کریں گے اور کانگریس کے لیے ایک آباز بھی اٹھ رہی ہے یو پی میں کہ اب کی بار کانگریس کو ضرور شیلا جی جی اس طرح سے آپ ڈلی میں پندر سا چیکھنے شکریہ لیکن یو پی کا سینریو بلکل الگ چوتھے پانچوے نمبر کی آپ کی پھارٹی ہے ایسے میں آپ کے لئے چنوٹیاں کتنی زیادہ ہوگی اس پردشن کو ضرورانے کی جو آپ نے ڈلی میں تین بات ہو رہا ہے دیکھئے ہر چنوٹی ہوتا ہے کوئی بڑی چنوٹی ہوتی ہے کوئی چھوٹی چنوٹی ہوتی ہے اور ہر چنوٹی ایک جیسی نہیں ہوتی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ہوتی ہے چنوٹی واقعے میں آپ نے کہا ہے کہ اکتر تردیش میں چنوٹی بہت بڑی ہے اور جلی سے کہیں بڑا زیادہ بڑا پرانت ہے لیکن ہم ہمت سے جائیں گے اور اس وشواس کے ساتھ جا رہے ہیں کہ ہم اوش اب کی بار جیت کریں وہاں پر چاروں سے چکر ہے تینوں سے چکر ہے میں لگاتار اس بات کی چرچہ ہو رہی تھی ایک لمبا چوڑا کمیٹیز بھی آج بتائی گئی ہے لیکن لگاتار اس بات کی چرچہ تھی کہ آپ کے ساتھ پرینکہ ڈاندھی بھی کیمپین کریں گی لوگوں نے کانگریس نیتا نے اکتر پردیش سے جو بھی لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں پرینکہ میں کیمپین میں چاہیئے بولام نوی آزاز صاحب نے بھی کہا کہ رائبریلی امیٹی سے باہر کیمپین کریں اب آپ مکہ منتری پت کی دعویدار ہیں کیا آپ چاہیں گی کہ آپ کے ساتھ پرینکہ ڈاندھی بھی پورے اکتر پردیش میں کیمپین کریں بلکل وہ ایک بہت ہی پریے لیتا ہیں اور ان کا جو راجنیتی کا انداز ہے وہ بہت لوگوں کو پسند ہے تو میں تو یہی پراتھنا ان سے بھی کروں گی اور اسر سے بھی کروں گی کہ وہ ضرور کیمپین کریں جب بھی وہ شروع کرنا چاہتی ہیں موہد انگی تک آپ کو ایک اسی دن آپ کو ایک اسی دن آپ کو انناؤنس کیا گیا اسی ایم کیا جب اسی بی نے آپ کو سمان کیا ہے تو اس ڈبلپنٹ کو میرے پاس اس وقت کوئی سمان نہیں آیا ہے اب یہ اسی بی کا اور دوسری بات یہ کرنے جائے گا کہ جو اسی بی کا مامرہ ہے وہ کر رہا جائے گا کوئی کرپشن نہیں ہے یہ موٹیویٹڈ ہے موٹیویٹڈ میں چروع سے کہہ رہی ہوں اور آج بھی اسی کو دوراتی ہوں کہ صرف بوٹیویٹی دیئے چارجز بگئی ہیں مہم تین بار آپ نے تین بار میں دلی کا نقشہ بدلا اگر موقع ملا تو کیا وہی کرشمہ آپ وہاں بھی دورائیں گے یا پھل آپ دلی سے تین بار جب الیکٹری تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے میں کام کرتی ہوں یوپی میں بھی اگر جو موقع ملے گا تو ضرور یہی کام کرتی ایجنڈا چاہو گا چلنگی ایجنڈا سے میں ذرا یوپی چلی جاؤں تو کافی بڑی چنوٹی ہے شیلا دکشت کی طرف سے اسے سویکار کیا گیا انہوں نے کہا کہ ایکسائٹنگ سفر رہا یوپی سے کنوز لوگ سبا سیٹ سے پتنے دلت کر چکی شیلا دکشت پھر دلی کی راجنیتی میں گئی اور ایک بار پھر سے اب یوپی کی راجنیتی میں لوٹ رہی ہیں تو اس سفر انہوں نے ایکسائٹنگ بتایا اور ساتھی کہا کہ ہاں یوپی میں چنوٹی بڑی ہے اور تکر تین پارٹی سماجبادی پارٹی بسپا اور بی جے پی دنوں پارٹیوں سے تکر کہ باب کے شیلا دکشت نے تو شیلا دکشت سیم پر کی امیدوار کے طور پر کانگریس کی طرف سے ان کا اعلان کیا جا چکا ہے ان کے نام کا شیلا دکشت ہوں گی کانگریس کی سیم امیدوار تو یوپی سے سانسد ہے چکے ہیں شیلا دکشت اس سے کئی بار شیلا جی کی جوانت جبت ہو چکی ہے اتر پردیش والوں نے پہلے ان کو جوانت جبت کرا کے پردیش سے باہر کر دیا تھا ڈلی نے کچھ دن جرون روم کو سکوکار کیا لیکن ڈلی سے بھی جوانت جبت ہو کے باپس گئیں اور جب ڈلی کی مکونتی تھی تب اتر پردیش والوں کے لئے کہا کرتی تھی کہ یوپی کے لوگ آکھر ڈلی میں گنڈا گردی کرتے ہیں کبجہ کرتے ہیں تو جس کی یہ بھاونے رہی ہے اور جس کا یہ تحاس رہا ہو وہ اتر پردیش والوں کو کانگریس کو کیسے جندہ رکھے گا اور کانگریس راشتری پارٹی ہو کر اگر جاتیتہ کے آدھار پر جنوار لڑنا چاہتی تھی یہ دروہ کی کانگریس کا بھی اردیش کا تو تو آپ کو بتا دیں نریش اگروال کی طرف سے صافتہ اور پر نشانہ سعادہ گیا شیلہ دکشت کو لے کر شیلہ دکشت کانگریس کی سی ایم پت کی امید بار آپ سے کچھ ہی دیر پہلے کانگریس نے اس بات کا اعلان کیا اور کہا کہ شیلہ دکشت کے نتطم میں ہی لڑا جائے گا یوپی میں ویدھان سبھا کا چنان اب باقی پارٹیوں کی طرف سے ریاکشن آنے بھی شروع ہو چکے ہیں انہوں نے کہا کہ شیلہ دکشت کہتی رہی ہیں کہ یوپی کے لوگ آ کر دلی میں گنڈا گردی کرتے ہیں ایسے میں یوپی کو لے کر ان کی کیا سوچ ہے اس بیان سے جد ظاہر ہو جاتا ہے تو شیلہ دکشت کا یوپی کانگشن میرا ہے آپ کو بتا دیں کنوج لوگ سبھا سیٹ کا پتنیدھتو کر چکے ہیں شیلہ دکشت انہوں نے سو چراسی سے نوازی تک کنوج لوگ سبھا سیٹ کا انہوں نے پتنیدھتو کیا سانسد رہی سانسد سدسے کے طور پر لوگ سبھا کی ایسٹیمیٹ سمیتی کے ساتھ انہوں نے کام کیا یوپی کے انہوں میں ہے شیلہ دکشت کا سسوال یعنی یوپی ان کے لئے کوئی نہیں نہیں ہے میں کانگریس کا چہرہ ہوں گے کیسے دیکھتے ہیں آپ شیلہ دکشت کا کوئی اثر پڑے گا دیکھیں یہ کانگریس کا آنترک معاملہ ہے وہ کس کو کنڈیڈیٹ بنائے لیکن میں سمجھتا ہوں ایک دوپتے ہوئے جہاچ کے مہرے بدل تو کیاں دنیتا مہیش ورما کی طرف سے بھی بیان انہوں نے کہا کہ دوپتے ہوئے جہاچ کو ایک سنکی کا سہارہ ہے اور اب شیلہ دکشت کے نتا میں کانگریس اپنا چناب لڑے گی لیکن اب چناؤتی بی جے پی کے بھی آگے ہیں کیونکہ بی جے پی کی طرف سے سی ایم پد کا کوئی امیدوار ابھی تک اتارا نہیں گیا ہے نام کئی ہیں لیکن کسی پر بھی ابھی تک سہمتی نہیں بن سکیے سسپنس لگاتار بنا ہوا ہے اب چناؤتی بی جے پی کے لئے بھی ہے کیونکہ سماجوادی پارٹی کی طرف سے تصویر صاف ہے وہیں بسپا کی طرف سے بھی تصویر صاف ہے کہ شیلہ دکشت کے نام پو لے کر لگاتار کیاس باجی ہو رہی تھی لیکن اب یہ کیاس پوری طرح سے ختم ہو چکے ہیں شیلہ دکشت کانگریس کی سی ایم پد کا امیدوار ہے اور انتہا پہلے سے یوپ کنیکشن رہا ہے کناؤت سیٹ سے لوگ سبھا کا پتیدر کر چکی ہیں وہ پھر دلی کی راجنیتی میں گئی اور ایک بار پھر اب یوپی کی راجنیتی میں لاؤٹ آئی ہیں انہوں نے کہا کہ بہت بڑی چناؤتی ہے اترپردیش ایک بڑا راج ہے اور یہاں پر سینیریو بھی الگ ہے زائی طور پر چناؤتی بڑی ہوگی لیکن چناؤتی چناؤتی ہوتی ہے تو شیلہ دکشت کے ندف میں اب یوپی کا چنان لڑے گی کانگریس کانگریس کی طرف سے شیلہ دکشت کے نام کا اعلان کیا جات چکا ہے لیکن اب شیلہ دکشت باقی پارٹیوں کے لیے کتنی بڑی چناؤتی ہوں گی یہ دیکھنا ہوگا حالکہ سوال یہ بھی اٹھے کہ جب دلی میں برشتر چار کے آروپ لگے شیلہ دکشت پر تو کیا کانگریس کو شیلہ دکشت کے نام کا اعلان سی ام پت کے طور پر کیا جانا چاہیے تھا یہ تمام سوالوں پر گلاب نبی آزاد نے بی جے پی کو نشانے پر لیا اور کہا کہ بی جے پی کے کئی مکہ منتری ہیں جن پر برشتر چار کے آروپ لگے ہیں تو کیا بی جے پی نے ان پر کوئی کاربائی کی ہے تو پھر ہمارے اوپر سوال کیوں آپ کو بتا دیں شیلہ دکشت پر برشتر چار کے آروپ لگے تھے اور انہی آروپوں کی جلتے دلی میں کانگریس کو ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا لیکن اب شیلہ دکشت یو پی میں کانگریس کا سی ام پد کا چہرہ ہے اور آپ کانگریس شیلہ دکشت کے نتطمہ لڑے گی چناؤ تو ویدان سبہ چناؤں بہت قریب ہیں اور ایسے میں کانگریس کی طرف سے سی ام پد کی امیر پار کے طور پر شیلہ دکشت کے نام کا اعلان کیا جا سکتا ہے شیلہ دکشت حالک یہ اتر پردیش کے لیے نئی نہیں ہے ان کا پرانا کنیکشن رہا ہے ان کی سسرال ہے ان نام میں اس کے علاوہ وہ کنوج لوگ سبہ سید کا بن جائے گا میں لیکن ہم آتے ہیں اچھا پیسلا ہے اب یہ تو آپ لوگ کہیں گے میں تو سمجھتی ہوں کہ ہمیں ذمہ داری دیئے بشواس جو ملا اس کے لیے میں بہت بہت دھرے بار دیتی میں پندرہ سال دلی میں اپنی رفتی پیدا ہوں یہ ایسے چنکایا جائے گا ہاں کوشش تو یہ ہی رہے گی پڑ گئے تو انتیم سان سے لے رہی کانگریس کو کیا سیجن دے پائیں گی شیلہ دکشت یہ سب سے بڑا سوال ہے ڈلی کی تین بار مکہ منتی رہ چکی ہیں پندرہ سال تک لگاتار کانگریس کو دلی میں جیب دلاتی رہی شیلہ دکشت لیکن رشتر چار کیا روپوں کی چلتے ہار گئی اور اس کے بعد اب یوپی کی راجنیتی میں ان کو آزمایا جا رہا ہے حالانکہ ان کا پچھلا کنیکشن رہا ہے یوپی سے پر اب شیلہ دکشت کیا کانگریس کو اکسیجن دے پائیں گی یہ دیکھنا ہوگا بھرامن چہرہ ہے زائر پر بھرامنوں کو ساتھنے کی بھی کوشش ہے چیلہ دیچو چیزریہ